بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورد آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ایک ایسا نسحہ بتانے جا رہی ہوں ایسی ٹک بتانے جا رہی ہوں جو شکیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کے چیرے کو پر بہت زیادہ کالا پان ہے کالے سیاد دھاگ دبے ہیں پگمنٹیشن ہے یا فریقل ہیں تو یہ جو نسحہ ہے آپ کے لئے بہت فائد مند ثابت ہو سکتا ہے آج کا نسحہ بہت یونیک ہے بہت زبردست ہے آپ اس کو بنا کر ٹرائی کیجئے گا آپ کو اس کے بہت اچھے ریزرڈ ملیں گے تو چلتے ہیں ریمڈی کی طرف میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نسحہ کو پہلے کس طریقے سے بنانا ہے آپ نے ایک سل پتھر لے لینا ہے یا پھر آپ کسی بھی جو ہوتے ہیں گرائنڈر اس میں بھی اس کو پیس سکتا ہے کافی وان ٹی سپون کافی پورڈر میں نے ایک سل پتھر کے بیچ میں ایڈ کر لیا ہے کافی کی مقدار آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں سیکنڈ میں مجھے ادھر چاہیے جیلاتین پورڈر اور میں ادھر حلال جیلاتین پورڈر جو ہے وہ لے رہی ہوں آپ کو یہ کسی بھی گروسی سٹور سے ایزی نہیں مل جائے گا اس کو میں اس طریقے اسی لیے پیس رہی ہوں کیونکہ جب ہم نے اس کو کسی چیز میں ڈالنا ہے تو یہ ہمارا جلدی سے مکس ہو جائے تو اس کو تقریباً اتنا ہی وان ٹی سپون ہی جو جیلاتین پورڈر ہے وہ میں ایڈ کروں گی دونوں کو اچھے طریقے سے میں پیچھ لوں گی ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے ان کو ایک بول میں ایڈ کر لینا ہے یہ ہمارے پاس ایک چیز یہ آگئی ہے جو ہم نے یوز کرنی ہے دوسرا ہم نے لینا ہے فریش ایلورا جل اس طریقے سے پتے سے فریش ایلورا جل کو میں نے لے لیا ہے اب یہ ہمارے پاس فریش ایلورا جل بھی آگئی ہے لیکن فریش ایلورا جل جو ہے آپ نے لے کے اس کو مایکرووئے میں گرم کرنا ہے اور اچھا حاصل گرم کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کو اس طریقے سے پکنے تو یہ پکڑا بھی نہ جائے اتنا گرم ہونا چاہیے میں گرم کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ادھر یہ بہت زیادہ مایکرووئے میں گرم ہو گیا ہے اور حاصل یہ پکڑا بھی نہیں جا رہا اب میں اس کے اندر اس چیز کو ڈالوں گی یہ جو تیار کیا ہوگا یہ مٹریل اور گلیسرین کو ایڈ کروں گی اگر آپ کے ایلورا جل اچھے سے گرم نہ ہوا تو یہ اس کی مکسنگ اچھے طریقے سے نہیں ہوگی اب میں اس کو کرلوں گی بلینڈر میں بلینڈ اچھے طریقے سے اب میں اس کو جمنے کے لئے چھوڑ دوں گی یہ ویسے بھی جم جائے گا اس میں جیلٹین ہے تو یہ ویسے بھی جم جائے گا لیکن میں اس کو تھوڑے دیر کے لئے فریج میں رکھتی ہوں تاکہ جلدی سے جم جائے جب جم جاتا ہے تو میں آپ کا بتاتی ہوں کہ نیچ میں کیا کرنا ہے ادھر یہ سارے کا سارا مٹریل جو ہے وہ جم چکا ہے ادھر میں آپ کو دو سے تین طریقے بتاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو یوز کرنا ہے آپ اس طریقے سے ان کے پیچ وگرہ بنا لیں کوئی بھی ڈکن لے لیں یہ وہی ڈکن ہے جو ملک پیک دودھ کے اوپر سے اترتا ہے اس طریقے سے اس کا پیچ تیار کر لیں فریزر کے بیچ میں بھی سیو کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بھی شوپنگ بیک کے اندر آپ اس کو رکھیں اور ان کو فریزر میں فریز کر لیں اور جدھر بھی آپ کا کالا پن ہے بلیک سپارٹ ہیں یا پھر پیگمنٹیشن ہے یہ پیڈ آپ اپنے چیرے کو پر رکھ دیں اور پھر تھوڑے دیر کے بعد اپنے چیرے کو نارمل پانے کے ساتھ دھولیں تو ادھر میں یہ پیچ تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ آپ نے ان کو فریزر کر لینا ہے یا اس طریقے سے کر سکتے ہیں اسے تین پیچز آپ کو دکھا دیتی ہوں ایسے ایک تو طریقہ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس ساری جیل کو اکٹا کر لینا ہے یا پھر اس کو گرائنڈ کر لے یا پھر جیسے ہی بنی ہوئی ہے ایسے ہی آپ کسی بوٹل میں اس کے اٹھ کر کے فریزر میں سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں ون ویک کے لیے اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہو گا اپنی سکین کو پر اس کا مساج کریں گے تو یہ ہلکے سے یہ ساری اپنی سکین کو پر میلٹ ہو جائے گی لیکن آپ اس کو گرائنڈ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں وہ بھی بہت زبردست مریجے جیل بن جائے گی دونوں طریقے سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں یہ جیل بن جائے گی لیکن اس طریقے سے بھی اگر آپ نے رکھنا ہے ایک دو پیچز کو لے لیں اس طریقے سے اور اپنی سکین کو پر اس طریقے سے مساج کریں مساج کرنے کے بعد دو سے تین منٹ چھوڑ دیں اور پھر کم مال دیکھئے گا کتنے زبردست قسم کے آپ کی سکین کو پر اثر آتے ہیں اور تقریبا پندرہ سے بیس منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد آپ اس کو واش کر لیں